موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویژن بے راجہ عاطف ظرفکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضرین گشتہ جو ہم نے چند ویلوگ کیے ان میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کون کون سے عراقین ہے قومی صوبائی اسیمبلی جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے رابطے کر رہے ہیں کن کن وہ نے نواز شیف صاحب سے رابطہ کیا ہے اور کون کون سے وزراء ایسے ہیں جو کہ نواز شیف صاحب سے رابطے کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون میں جانے کی کوشش کریں آئندہ عام انتخابات سے پہلے اور کیسے کابینہ کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب بے بس دکھائی دیتے ہیں اپنے وزراء کے ہاتھوں اور وزراء ان کے موں پہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم تجھا رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتے لیکن ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو دوسری طرف کے بھی خبر دیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر کیا چل رہا ہے تو مسلم لیگ نون کے حوالے سے آج میرے پاس صاحب کے لیے تین بڑی خبریں ہیں ایک خبر تو یہ ہے کہ جو نواز شیف صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ جناب اب جب ان کی حکومت آئے گی تو بڑا کڑا اعتصاب ہوگا ان کا جو اس وقت اقتدار میں ہیں دوسری جو امپورٹن بات ہے کہ نواز شیف صاحب نے شریف فیملی کے اندر آئندہ حکومت سازی کی صورت میں کون کس عدے پر ہوگا اس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے اور تیسری خبر جو ہے وہ سب سے بڑی خبر ہے وہ ہم آپ کو اس کے بعد بتائیں گے کہ جناب وہ سننے میں آتا تھا کہ مریم نواز کے تصویر پر کہیں پر کوئی کراس لگا ہوا ہے لگتا کہ وہ کراس ہٹ گیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے کہ ہم ساری تفصیلات آپ کو فرام کریں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھی بیل ایک آئیکن بھی کلک کر دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی پروگام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوج طور پر آپ کو محصول ہو سکے پروگام کو باقیدہ آگے بڑا دیں جناب آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کو جلا وطن کیا گیا تھا پرویز مشرف صاحب نے ان کا تختہ اور ٹاوس کے بعد کوئی اچھا سا قیاد میرے اس کے بعد وہ جلا وطن ہو گئے اور جناب وطنی کے دوران کافی مسائب کا سامنا کرنا پڑا ہے شریف فیملی کو ہم نے دیکھا کہ جو میاں شریف صاحب تھے نواز شریف صاحب کے والد کو ان کے ساتھ بھی افائیے کے الکاروں نے اس وقت بڑی مبینہ طور پر بدتمیزی کی ان کے ساتھ بدسلوکی کی خود ان کے ساتھ ان کے سابزادوں کے ساتھ جیلوں میں جو سلوک روا رکھا گیا اور پھر جو ان کی پارٹی کے عراقین اس وقت وہ پھر کر کے کاف لیک میں چلے گئے تھے یہ سارے لوگ تھے اور ان سب کا یہ خیال تھا کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے جلا وطنی ختم ہوگی تو اس کے بعد وہ ان سب سے کوئی کاروائی ان کے خلاف کریں گے لیکن غیر متوقع طور پر جب نواز شریف صاحب آئے تو ایک شخص کے علاوہ انہوں نے جتنے لوگ تھے ان سب کے لیے ایک قسم کا باقیتہ اناؤنس کر کے عام معافی کا اعلان کر دیا بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب آئے تو وہ جو کاف لیک پہ والے پنچی تھے وہ واپس آنا شروع ہوئے تو ایک تقریب میں نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے تو وہاں پر اختر رسول صاحب وہ جو حاکی کے سابق کھلاری ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے اٹھ کر اپنی عوضات دینے کی کوشش کی کہ جی میں بڑی مضبوری تھی یا جو بھی وہ اس کا لوجک دینا چاہتے کہ وہ کیوں چلے گئے تھے کاف لی میں اور اب وہ واپس کیوں آئے ہیں تو نواز شریف صاحب نے ان کو آت کی شارت سے کہا کہ آپ آگئے ہیں آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بیٹھ جائیں ہم آپ کو قبول کریں گے تو اس طرح نواز شریف صاحب نے لوگوں کو ٹریٹ کیا تھا لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جب نواز شریف صاحب زہر اطاب آئے اور ان کی پارٹی زہر اطاب آئی تو وہ شاید کچھ ایسا تاثر تھا پچھلی دفعہ کی وجہ سے جو الکار بھی پہلے سرکاری افسران بھی ہے اور جو لوگ بھی ایسی زیادتی میں ملوث رہے تو میاں صاحب نے ان کو معاف کر دی تو شاید اب بھی ایسا ہوگا لیکن جو نواز شریف صاحب نے لندن سے اپنا ایک جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بات کی ہے اس میں انہوں نے بہت اہم اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ جب مسلمی نون کی حکومت آئے گی تو بہت سخت اعتصاب کیا جائے گا ان کا جو کہ اس وقت اعتصاب کے نام پر انتقامی کروائیاں کر رہے ہیں یہ ایک بڑی خطرہ کی گھٹی ہے جی آر طرف ٹلیاں کھڑے گئیں اس بات سے اور نواز شریف صاحب کی اس بات کو قطن نون سیریس نہیں لیا جا سکتا کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ باقی سب لوگوں کو نواز شریف نے ماف کر دیا تھا لیکن جہاں جنرل پرویزم شریف صاحب کی بات آئی تھی تو وہاں پر انہوں نے ان کے خلاف تمام تر دباؤ اور تمام تر پریشر کے باوجود بہت سارے طرف سے ان کو سمجھایا ہو جائے بھی گیا لیکن انہوں نے وہ آئین کے آرٹیکل سکس کے تحت ان کے خلاف کروائی کی رکمنٹ کی کیونکہ آرٹیکل سکس کے تحت جو کروائی ہوتی ہے وہ حکومت ہی انیشیئیٹ کا سکتی ہے رو کی گئی اور اس میں جنرل پرویزم شریف صاحب کو بعد میں سزا بھی ہوئی سو ہم اس اعتصاب کی جو نواز شریف صاحب نے بات کیا ہے کہ انتقامی کروائیوں کو اعتصاب کریں گے اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی کو اس طرح کے انتقامی کروائی کا نشانہ بنائیں گے لیکن بھائیل وہ جو قانونی کروائی ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہمیں نواز شریف صاحب کی اس وقت نیت نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کافی یہ جو تفسرہ نگار ہیں صحافی ہیں اور جو دیگر ملک کے مختلف حلقے ہیں ان میں یہ چیز بڑی ڈسکس ہوئی ہے جو نواز شریف صاحب نے یہ بیان دیا یہ بہت اہم بیان تھا آپ کے ساجہ بات کرنی تھی اور پھر ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ جناب نواز شریف صاحب نے مسلم لگ نون کی حکومت بننے کی صورت میں کہ اگر آئندہ انتخابات کے نتیجے میں مسلم لگ نون کی حکومت آتی ہے تو انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر بلکہ یہ کہا جائے کہ اپنی فیملی کے اندر جو ہے وہ ایک فیصلہ کر دیا ہے کیونکہ وہ فیملی کے سرباہ بھی ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کون کیا کرے گا جس میں جو پتہ چلے اس کے مطابق مبینہ طور پر نواز شریف صاحب نے یہ کہایا کہ شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہوں گے اور اگر ان کی اپنی نیالی ختم ہوتی ہو تو پھر وہ وزیراعظم ہوں گے اور اگر شہباز صاحب وزیراعظم بن بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی نیالی ختم ہوتی ہے تو ابھی پھر نواز شریف صاحب وزیراعظم ہوں گے لیکن اگر وہ اسی طرح بدستور نائل رہتے ہیں یا ان کے کوئی صحت کا ایشوز رہتے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب ہی وزیراعظم ہوں گے آئندہ مسلم دیگنون کی حکومت آنے کی صورت میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی کو سنبھلیں گی بلکہ وزیر خرجہ کے طور پہ اس حکومت میں کام کریں گی اگر دیکھیں جائے تو یہ نواز شریف صاحب کا بہت دورست فیصلہ ہے کہ وہ پاکستان جن علاقہ کے شکار ہے اگر شہباز شریف صاحب آتے ہیں تو وہ ایک منتظم تو بہت اچھے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو وہ پاکستان جو اب بھی تک ڈیمج ہو چکا ہے اس کے لیے وہ کام کریں گے اور جنگ بنیاد بھی کرنے کی حلیت بھی وہ خیر رکھتے ہیں اور مریم صاحبہ کے آدے سے انہوں نے جو بات کیا کہ اس سے بعد اگر حکومت مسلم لیگنون کی بنتی ہے اس سے اگلے پانچ سال کے بعد تو پھر وہ وزیر وزیر عظمہ کے لیے امیدوار ہوں گی اور اس دوران جو کر دیکھا جائے کہ نواز شریف صاحب نے ایک طرف اپنی بیٹی کو پارٹی بھی دے دی دوسری طرف وزیر وزارت خارجہ دے دی کیونکہ وزارت خارجہ جو ہے وہ بہت اہم وزارت سمجھی جاتی ہے اگر آپ نے مستقبل میں کسی بڑے عدے پر آنا ظلکارک موٹر صاحب کے مثال لے لیجئے وہ وزیر خارجہ تھے اور اس کے بعد وہ وزیر عظم بنے سو وزارت خارجہ کسی بھی حکومت ہے بہت اہم ہوتی ہے اور نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کو بین لقوامی امور کا تجربہ دلانے کے لیے وزارت خارجہ کا ان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ جب اس کے بعد اگر کبھی وہ اقتدار میں آتی ہیں تو ان کو وزارت اس میں کے عدے پر اگر وہ جاتی ہیں تو ان کو وزارت خارجہ کا تجربہ اور بین لقوامی تلقات کے حوالے سے ان کو ایک ضروری تجربہ حاصل ہو چکا ہو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر جسے کہتے ہیں کہ سیاسی میدان کی سب سے بڑی خبر ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے سب سے بڑی خبر ہے اور پاکستان میں جو بھی اس وقت کش مکش جاری ہے سیاسی اس کے حوالے سے خبر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے ہم یہ سنتے تھے کہ جناب مقتدر ہلکے جو ہیں وہ مریم صاحبہ کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہے ماضی میں وہ جو لیکس وغیرہ ہوئی اور ڈان لیکس وغیرہ اس میں ان کا نام آیا جس کی وجہ سے مریم صاحبہ کے بارے میں ایک سخت رد عمل پہ جاتا ہے کہ جی ان کو تو بالکل قبول لکے جائے گا یہاں تک آ جاتا رہا کہ نواز شریف صاحب کے اوپر کراس لگایا گیا ہے اور مریم صاحبہ کے اوپر کراس لگایا گیا گیا ان کے وہ قبول ہی ہیں اس کے علاوہ سب کچھ قبول ہے لیکن ایک ایسی خبر آگئی ہے جسے لگتا ہے کہ مریم کے اوپر سے بھی وہ کراس ہاڑی ہے وہ خبر کیا ہے کہ جناب ایک اسلامواد میں آج کل یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ جناب کسی ایک محفل میں جہاں پہ بہت بڑے بڑے طاقت ورحستیاں موجود تھی ملک اسٹیبلشمنٹ کی وہاں پر مریم صاحبہ کے بارے میں یہ کمنٹ کیا گیا ہے کہ مریم کو ہم جتنا سخت مزاج اور اکھڑ سمجھتے تھے وہ اتنی ہے نہیں بڑی وہ سافٹ خاتون سے اس سے کافی مختلف ہیں جیسا ان کے بارے میں ایمیج پہا جاتا ہے اور یہ خبر ایک ایسی تھی جو واقعی چودہ طبق کروشن کر دنے والی خبر ہے اگر مریم صاحبہ کے لیے اس قسم کے کمنٹس کیے جا رہے ہیں جو کہ سافٹ ان کا ایمیج ہے اس کو سامنے لائے رہے ہیں اس کو نمائع کر رہے ہیں تو اس سے یقینی طور پر جتنے سیاسی تبصدہ نگار ہیں جتنے سیاسی کوریج کرنے والے صافی ہیں وہ تو اس کا یہی نتیجہ نکالیں گے کہ جناب کچھ سافٹ کارنل مریم صاحبہ کے لیے پیدا ہو گیا ہے اب اگر آپ ان خبروں کو ملا کے دیکھیں کہ ایک طرف نواز شیف صاحب جو ہیں وہ مریم کو وزارت خارجہ دینے کے حوالے سے انہوں نے اپنی فیملی کے اندر ایک فیصلہ دیا ہے دوسری طرف جو ملکیں مقددر حلقے ہیں وہاں پر مریم کے لیے سافٹ کارنل پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ گر بڑھ ہے اور دوسری طرف جو موجودہ حکمران پارٹی ہے اس کے ندرونی اللہات بھی آپ کے سامنے ہیں تو پھر یہ معاملہ کچھ گر بڑھی ہیں کافی زیادہ گر بڑھ لگتا ہے آج کے پرگام اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی